اسلام علیکم سٹوڈنٹس جو نیکس ہمارا سٹیپ تھا اس میں ہم نے جہاں وہ جتنے بنا ٹرمیڈلز تھے ان کو یوز کرتے ہوئے ہم ان کا فاس سیٹ پائنٹ کر چکے تھے اب تیسرا جو کیس تھا سٹیپ تھا وہ ہے فالو سیٹ کا فالو سیٹ کس طرح فائنٹ کرتے ہیں تو فالو سیٹ میں ہمارے پاس جو فاس ٹول یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو سٹار سیمل ہوگا اس کے فالو سیٹ میں آپ نے لازمین ڈالرز ہے جو ہے وہ یوز کرنا ہے ڈائر سائنٹ کیوں یوز کرتے ہیں یہ ہم جہاں وہ نیکس جو تو آپ کے پاس لاسٹ والا سٹیپ تھے کو اس میں بھی ڈسکاس کر لیں گے یہ بسکری ٹرمینیٹر کے لئے ہم یوز کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چال جائے کہ یہ ہم تک ہمارے پاس جو ہے وہ سٹنگ جو ہے وہ اس سیمل پڑا کے ٹرمینیٹ ہم نے کرنی ہے یہ ہم ہمارے پاس جو لاسٹ ٹرمینل ہوگا یہ والا ہوگا تو سٹار سیمل جو بھی نان ٹرمینل ہوگا اس میں ڈالرز ہے آپ نے لازمین جو ہے وہ یوز کرنا ہے اب باقی جو سیملز ہیں وہ کس طرح آئیں گے اس میں دیکھیں کہ ای جو ہے ای جو نان ٹرمینل جو فسٹ ہمارے پاس آ رہا ہے تو ای کا اگر ہم نے فالو سیٹ فائنٹ کرنا ہے تو ای کی پرڈکشن میں آپ جائیں گے ای کا جو ٹرمینل ہے تو اس ای کو آپ نے دیکھنا ہے کہ رائٹ سیڈ جو پرڈکشن جتنی بھی آپ کے بات کیون سی ایف جی میں تھی تو رائٹ سیڈ پر جو ہے وہ کہاں پر ای آ رہا ہے نا یعنی کہ جو ایرو ہے ایرو کے رائٹ سیڈ پر آپ دیکھیں اس میں ای نہیں ہے یہاں پر بھی نہیں ہے یہاں پر بھی رہا ہے یہاں پر نا تو ای کا فالو سیٹ کیا ہوگا ای جہاں پر بھی آپ کو رائٹ سائٹ پر نظر آئے گا تو اس میں آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ ای کے ای کے بعد ای کے بعد آپ نے دیکھ رہا ہے ای کے بعد فوراں جو پہلا سمبل ہے وہ کونس آ رہا ہے یعنی کہ ای کا فالو میں کیا آ رہا ہے کلوز بریکٹ آ رہا ہے یعنی کلوزنگ بریکٹ آ رہا ہے تو جو کلوزنگ بریکٹ ہے یہ بس کے لیے آپ نے کیا کام کرنا اس کو یہاں پر فالو سیٹ میں انکلوڈ کر لینا ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں کہ اس رائٹ سیٹ پر اس ای کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ ای نہیں آرہا تو اس لئے ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا ای کا جو فالو سیٹ ہوگا وہ یہی دو سیمبل ہوں گے کلوزنگ بلینکٹ اور ڈالر سائن اب اسی طرح جو ہے وہ ای ڈیش اس ای ڈیش کا اگر آپ نے فالو سیٹ فائنڈ کرنا ہے تو ای ڈیش کو آپ نے جو اس کے رائٹ سیٹ پر دیکھنا اب دیکھیں ای ڈیش یہاں پر بھی آ رہا ہے اور ای ڈیش یہاں پر بھی دو جگہ پر آ رہا ہے تو یہاں پر اب ای ڈیش کو آپ نے کس طرح دیکھنا ہے کہ جب بھی ہمارا ایک رول یہ آپ یہاں دیکھنا ہے کہ ای ڈیش جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اگر تو یہ سب سے لاس والا سیمبل ہے یعنی کہ یہاں پر ای ڈیش کے بعد کوئی اس میں نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہوگا کہ ای ڈیش کا جو فالو سیٹ ہوگا وہ کس کی ایکل ہوگا اس کو جو سیمبل پرڈیوز کر رہا ہوگا یعنی کہ ای پرڈیوز کر رہا ہے ای ڈیش کا جو فالو سیٹ ہوگا وہ کس کی ایکل ہوگا فالو سیٹ آ ای تو اگر آپ دیکھیں کہ ای کا جو فالو سیٹ ہے وہ ہم نے جو ہے وہ یہ والا فالو سیٹ بنایا تھا کہ کلوزنگ بلیک کا تو یہی جو ہے وہ ہم نے ای ڈیش کا فالو سیٹ بنا دیا ای ڈیش کا جو فالو سیٹ ہوگا اگر وہ انٹ پر ہوگا اور اس کے بعد کوئی سیمبل نہیں ہوگا تو ای ڈیش کا فالو سیٹ is equal to جس سیمبل نے اس کو produce کیا یعنی کہ ای نے produce کیا تو ای ڈیش کا فالو سیٹ is equal to فالو سیٹ آف ای تو یہ آپ نے اسی طرح لکھ دیا اب ہمارا پاس نیکس سیمبل آرہے تی تو تی جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ رائٹ سائٹ پر کہاں پر آ رہا ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک ہی جگہ ہے جہاں پر ٹی جو ہے وہ رائٹ سائٹ پر آ رہا ہے یعنی کہ پلس ٹی یہاں پر ٹی آ رہا ہے ٹی کے بعد ہمارے پاس جو فالو سیٹ آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے ای ڈیش آ رہا ہے اب دیکھیں جس سمبل کو ہم دیکھ رہتے ہیں اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ نان ٹرمنل مل گیا ای ڈیش ایڈیش ایڈیش ملے تو اگر یہ کیسے بندا ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس ایڈیش کا جو فس سیٹ نہ کا اس میں کیا گیا تھا تو ایڈیش کا جو فس سیٹ اس میں دیکھیں پلس اور ایپسلون آ رہا TER تو پلس جب بھی آئے گا پلس جب بھی آئے گا یعنی کہ آپ کے پاس ایڈیش آ رہا ہے ایڈیش کے پروڈکشن میں چلے جانا ہے اس کی فس سیٹ میں آپ نے جو بھی سمول ہوں گے ان کو آپ نے جنہا ہے تو فس سیٹ میں پلس آ رہا ہے تو پلس آپ نے جب اس کے فالو سیٹ میں جو ہے وہ لکھ دیا اور دوسرا سیملہ آ رہا ہے ایپسلن تو ایپسلن جب بھی ہوگا تو ایپسلن جب آپ یہاں پر پوٹ کرتے ہیں ایپسلن جب یہاں پر آپ پوٹ کرتے ہیں تو اس کیسے میں مرپس کیا بن جائے گا تو یہ ٹی کے بعد ایپسلن پوٹ ہو جائے گا تو صرف ٹی بن جائے گا تو ٹی کیونکہ آپ لا سیمل بن گیا ہے تو لا سیمل بن گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ T کا جو فالو سیٹ ہوگا وہ کس کے ایکل ہو جائے گا E دیش کے فالو سیٹ کے ایکل ہو جائے گا تو E دیش کا جب E دیش کے جگہ آپ نے اپنے پوٹ کیا تو یہاں پر کیا باجے گا خالی ہو جائے گا تو T ہمارا پاس صرف باجے گا تو T ہمارا پاس جو ہے وہ Noss simbol بن گیا تو T کا فالو سیٹ جو ہے وہ E کے فالو سیٹ کی ایکل ہو جائے گا تو پلس سیмبل جو ہے وہ ہم آرڑی یوز کر چکے تھے ای کا فالو سائٹ جو تھا وہ کلوزنگ بریکٹ اور ڈالو سائن تھا تو یہ دونوں سیمبل بھی ہمیں یہاں پر انگلوڈ کر دیئے اب اسی طرح ہمارے پاس جو ہے وہ ٹی ڈیش آگئے تو ٹی ڈیش جو ہے وہ آپ دیکھیں ٹی ڈیش آپ کے پاس رائٹ سائل پر ہمارے ایک یہاں پر آ رہے اور ایک یہاں پر آ رہے سیمبل آپ دیکھیں کہ دونوں جو ہے وہ تی ڈیش ڈیش ایکل ڈیش پر آ رہے تو اگر آ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ جو فالو سائٹ آف ٹی ڈیش جو ہے وہ کسی ایکل ہو گا جو اس کو پردیوز کر رہا ہے تو تی ڈیش کا فالو سائٹ کسی ایکل ہو گا ایکل ٹو فالو سائٹ آف ٹی تی تو ٹی کو فالو سائٹ آپ کے پاس یہ گی بن میں ہے جو ہم نے پہلے پردیوز کر دیا تھا وہی ہم جو ہے وہ اس تی ڈیش کے فالو سائٹ کیا آ رہا ہے تو کیا آ رہا ہے تے ایف میں ہمارے پاس کیا آ رہا ہے تے تے آپ کو دیکھنا ہی ٹ outs ہے تو پلا ہا آ رہا ہے کہ کیا ہاں پلا ہے سٹار جومہ کم کر دیا اور اس کے بعد ایپسنم آ رہا ہے اس جب ہم اس تی ڈیش کی جگہ جو ہے وہ ایپسلن پٹ کریں گے تو پھر ہمارے پاس کیا جائے گا سمپل ایف رہ جائے گا تو ایف کا جو فالو سیٹ ہوگا وہ کیونکہ ایف ہم لاؤس میں آگیا ہے تو ایف کا جو فالو سیٹ ہوگا وہ کس کی کو لو جائے گا فالو سیٹ آف تی ڈیش تو ٹی ڈیش کا فالو سیٹ ہمارے پاس پلس کلوزنگ بریکٹ اور ڈالر سائن ہے تو یہ تینوں سیمبل بھی ہم نے اس میں جو آپ کو use کر لیے گا تو ہمارے پاس اب جو ایف ڈیش کا فالو سیٹ بن جائے گا وہ ہے سٹار پلس کلوزنگ بریکٹ اور ڈالر سائن دوبارہ سے سن لیں کہ ایف کے اگر آپ نے فالو سیٹ پوائنٹ کرنا ہے تو ایف کو آپ نے ٹائٹ سائٹ پر دیکھنا ہے ایف جو ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے اور یہاں پر آ رہا ہے تو ایک ہی بات ہے دونوں کے جو ہے وہ فالو میں ٹی ڈیش آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر نا ٹرمینل ہوگا تو ہم نے کیا کام کرنا ہے ٹی ڈیش کے فالس ایٹ میں چلے جانا ہے فالس ایٹ میں جو بھی سیمبل ہوں گے ایپسنل کے علاوہ وہ ہم نے اس کے فالو سیٹ میں لگنے کیا یہاں پر سٹار تھا تو یہاں پر بھی ہمیں سٹار لگ دیا اب ٹی ڈیش میں ہمارے پاس فالس ایٹ میں ایپسنل آ رہا تو ٹی ڈیش کی جگہ جب ہم ایپسنل پوٹ کریں گے تو ہمارے ہمارے پاس فالس ایٹ جو ہے وہ ہم نے فائنڈ کر لیا اب نیکس ٹیب میں ہم کیا کام کریں گے اس سے ٹیبل کی سرہ بنائیں گے تو فالس ایٹ کو یوز کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ نیکس میں ہمارے پاس فارڈنگ ٹیبل کی سرہ جنرریٹ ہوگا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ اسی طرح جو ہے وہ نانٹرمنیل جتنے بھی تھے ان کو آپ نے جو ہے وہ کالم میں لکھ لیا انپوٹ سیمبلز کونٹ کونٹ سی ہوں گی جو ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے پاس دیفرنٹ ٹائپ کے یہاں پر ٹرمینلز آ رہے ہیں جس میں ہم جیکیں کہ آئیڈ آ رہے ہیں پلاس آ رہے ہیں سٹار آ رہے ہیں بریکٹ آ رہی ہیں گلوزنگ اور سٹارڈنگ اور لاس میں ڈالر ایپسنل کو چھوٹ گے نا ایپسنل کو چھوٹ کے باقی جتنے بھی ٹرمینلز ہوں گے ان کو آپ نے یہاں پر لکھ ل ہے تو اگر ہم دیکھیں ای تو ای کفا سیٹ کیا آ رہا ہے اس میں کلوزنگ بریکٹ سٹارڈ بریکٹ اور آئیڈ آ رہے ہیں تو آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ مارے پاس جو گیون پرڈکشن تھی اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ای سے جو ہے مارے پاس سٹارڈ بریکٹ جو ہے وہ کس پرڈکشن سے جو بان رہی ہے یا آئیڈی جو ہے وہ کس پرڈکشن سے بان رہی ہے نا تو یہ دونوں سیمبل جس جس پرڈکشن سے بانیں گے ای کے گینسٹ وہ ہم نے اس کی لکھنا ہے تو آئیڈی والے کالم کے اندر ہم نے ای پروڈیوسس ٹی ای ڈیش ٹی ای ڈیش تو ہمارے پاس جو ہے وہ یہ والی پروڈکشن جو ہوگی اس سے ہمارے پاس جو ہے وہ آئیڈی کا سمبل یعنی کہ پاس سمبل ہمیں مل سکتا ہے سمیلارلی اگر یہ جو بریکٹ سی یہاں پر جو بریکٹ ہے اس والے سمبل میں آپ نے لکھنا ہے پروڈکشن جس سے ہمیں جو ہے وہ یہ بریکٹ مل سکتی ہے ٹھیک ہے تو ای پروڈیوسس ٹی ای ڈیش تو ٹی پروڈیوسس آپ نے دیکھا تھا کہ ٹی پروڈیوسس ٹی دیش اور اف پروڈیوسس یہ بریکٹ والے سمبل تو ہمارے پاس جو پروڈکشن ہوگی اس میں آپ نے دیکھنا ہے یہ والا سمبل ہے وہ کس پڈکشن سے مل سکتا ہے وہ والی پروڈکشن آپ نے صرف لکھنا ہی ٹھیک ہے اس طرح ای ڈیش میں دیکھیں گے کا فٹ سیٹ میں ہمارے پاس جائے وہ پلاس اور ایپسنل آر ہے تو آپ نے ای ڈیش کے گینس پلس والے کالم میں وہ والی پروڈکشن لکھنی ہے جس سے ہمیں پلس والا سیمبل مل جائے گا تو ای ڈیش پروڈیو سے پلس تی ای ڈیش یہ ہم نے لکھ لیا اب اس کے مند دوسرا سیمبل آ رہا ہے ایپسلن تو جب بھی ایپسلن آئے گا فرس سیٹ کے اندر تو آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ اس کے جو فالو سیٹ میں سیمبلز ہوں گے ان کے نیچے آپ نے پروڈکشن لکھنی ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر کلوزنگ بریکٹ اور ڈالر سن آ رہا ہے تو کلوزنگ بریکٹ یہ ہے تو اس میں بھی آپ نے ای ڈیش ایپسلن لکھ دیا اور ڈالر میں بھی ای ڈیش ایپسلن لکھ دیا تو جس سے ہمیں ایپسلن والا سیمبل جائے گا مل سکتا ہے اس طرح ہمارے پاس ڈی ہے تو اس میں بھی سٹالڈ بریکٹ اور آئی ڈی آ رہے ٹی ڈیش تو ٹی ڈیش جو ہے اس میں آپ دیکھیں ہمارے پاس سٹار اور ایپسلن آ رہا ہے تو سٹار والے کالوں میں ہم نے ٹی ڈیش سٹار ایپسلن لکھ دیا تاکہ ہمیں سٹار مل جائیں اور اگر ہم نے کہا تھا کہ اگر ایپسلن آ جاتا ہے تو پھر ہمارے پاس اس کا فالو سیٹ بھی دیکھنا ہے فالو سیٹ میں پلس کلوزنگ بھی لائٹن ڈالا ہے تو پلس وام میں بھی آپ نے ٹی ڈیش ایپسلن لکھا اس کے بعد کلوزنگ والے میں بھی ٹی ڈیش ایپسلن لکھا ڈالر والے میں بھی ٹی ڈیش ایپسلن ٹھیک ہے تو ہم نے جو ہے وہ جب بھی ایپسلن آئے گا تو اس کے فالو سیٹ میں جو ہے وہ جس بھی کیونکہ ہم ٹی ڈیش کو دیکھ رہے تو ٹی ڈیش سے جو ہے وہ ایپسلن جو جنریٹ ہو رہا تھا وہ ہم نے ان تینیو سیمبر کے کالوں میں لکھ دیا لاث میں دیکھیں کہ ایپ پرڈیوسیز کلوزنگ سٹارڈ بریکنٹ اور آئی ڈی تو ایپ والے میں آپ نے کیا لکھنا ہے کہ آئی ڈی والے کالوں میں ایپ پرڈیوسیز آئی ڈی لکھ دیا اور سٹارڈ بریکنٹ والے میں بھی آپ نے یہ والے پرڈکشن لکھ دیا جسے ہمیں سٹارڈ بریکنٹ میں دیا تو میدہ سٹوڈنٹ آپ کو جو ہے وہ پارڈنگ ٹیبل کس طرح جنریٹ کرنا ہوتا ہے یا فالو سیٹ کس طرح فائنڈ ہوا تھا اور ان دونوں کو یوز کرتے آپ کس طرح پارڈنگ ٹیبل جنریٹ کر سکتے ہیں وہ سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں جہا ہے وہ سٹائگ ایمبریمنٹیشن جہا ہے وہ کس طرح ہم کریں گے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ڈسکس کروں گا تو آپ جہا ہے وہ جتنی بھی ڈیمبرز ہیں ان کو آپ جہا ہے وہ کیرکلی ریڈ کریں سمجھیں انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آگئیں تینکیو اللہ حافظ